یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی فلا تمودن الا وانتم مسلمون ہاتھ ملایا گاڑی کے اندر ایک نوجوان نے اللہ اکبر میں نے شیشہ نیچے کیا میں نے اس کے چہرے کی افسردگی دیکھی ماتھے پہ پشمانی دیکھی میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا میں نے کہا نوجوانا کیا بات ہے اللہ اکبر کہنے لگا مولی صاحب مجھے بتاؤ میں مر جاؤں خودکشی کرنا جائز ہے اللہ کی قسم میں جھوٹی بات مجھے نے آتی کرنی تو میرے پاس بیٹھو نہ اور پوچھو مولی صاحب معاشرے کے اندر کیا ہو رہے ہیں میں تمہیں اپنے موبائل میں میسیج دکھاؤں اور وائس میسیج سناوں بچیوں کے کتنے اپنے ماں باپ سے تنگ بیٹھیں اور کتنے ماں باپ بچوں سے تنگ بیٹھیں کبھی موقع ملے میرے سے میں جھوٹ نہیں مولتا نوجوان خصورت کہنا مولی صاحب خودکشی کرنا جائز ہے میں نے کہا بیٹے کیا ہوا کہنے لگا میری شادی اچھے گھر میں ہوئی ماں باپ نے اپنی مرضی میری مرضی سے شادی کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اللہ وقبن نیچے والا پورشن ماں باپ کا اوپر والا پورشن میرا ہے رات کو جب میں گھر آتا ہوں مولی صاحب میرے ماں باپ کہتے ہیں بسم اللہ پتر آ گیا کیا میں نے سلام نہ کروں کیا میں ان کا حال احبال نہ کروں مولی صاحب اگر دس منٹ میں ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چلا جاؤں میری بیوی رات کو اوپر دروازہ نہیں کھولتی مولی صاحب اللہ کی قسم ساری راز لڑتے گزر جاتی ہے کہتی خبردار تجھے سونے نہیں دوں گی فیصلہ کر ماں باپ کو رکھیا مجھے رکھے مولی صاحب بتا میں خودکشی کر کے مر جاؤں میری بیٹی اللہ اکبر تو تو لال جوڑے میں آئی تھی تو تو قرآن کے سائے میں آئی تھی تیرے باپ نے تجھے رو کے رخصت کیا تیری ماں نے تجھے رخصت کیا تیری بابیوں نے آسوبہ آئے تیرے بھائیوں نے آسوبہ آئے اللہ اکبر تیرے رونے کو دیکھ کر گاڑی کا ڈریور بھی رو پڑا تیرے رونے کو دیکھ کر تیرے سور کی آنکھوں میں آسو آگئے تجھے تو اللہ اکبر لال جوڑے میں اس لے لے گیا ایت سے کہ ہمارے گھر کو جلت بنائے گی ہمیں کیا پتا تھا تجھے گھر کے اندر آنے کے بعد ایسا زبان کا کڑکوہ بول بول لے گی کہ گھر کا پانی بھی کھارا ہو جائے گا جب سے تو آئی بہنیں اپنے بھائی کے پاس نہیں بیٹھتی جب سے تو آئی ماں بیٹے سے ڈر ڈر کے بات کر رہی ہے باپ نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دی سارے دن میں ایک مرد با تیرا گھر والا تیرا خسم رات کو کھانا کھاتا ہے وہ بھی اسے اسے مرضی کرنا ملے پھر بتا وہ کہاں جائے وہ مریض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا گھر کے اندر آتے تو فانے بتمیجی کرے گی اور کہے گی بچوں کو پال کے دکھاؤ تو میں مانوں بچوں کو پال کے دکھاؤ میں مانوں میری بچی ٹھیک ہے بچوں کو پال کوئی نہیں سکتا لیکن اپنے مرد کی طرح بارہ گھنٹے بکر کے چونک میں ریڑ لگا کے تو دکھا میں تجھے مان جاؤں میرا خیال نہیں کرتا میرا خیال نہیں کرتا جوانی بھڑا پے میں ڈل گئی سر پیس کے خاک پڑ گئی سارے دل میں اس نے ایک مرد با موں نہیں دویا اللہ اکبر تمہارے لئے ہوت لوگ کی روٹی کھاتا رہا تمہارے لئے ہوت لوگ سے چاہ پیتا رہا اس نے ایک منٹ بھی گھر آگے نہیں دیکھا جب رات کو بارہ بجے گھر آیا اسے موت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی اسے پندرہ گھنٹے گزارنے کے بعد یہی تانہ ملا تمہارے لئے کیا کیا ہے آہ میں تجھے نبوت کے گھر کی داستان سناؤ کون ہے اللہ اکبر پچیس سال کا دولہ ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی دولن ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالینا اللہ اکبر عمر رسیدہ عورت سے جوان نستی نے نبا کر کے دکھایا اعلان نبوت ہو چکا اللہ اکبر آخری وقت ہے خدیجہ کا آپ نے فرمایا خدیجہ پیس سٹھ سال کی عمر میں جا رہی ہے اللہ اغنی اے خدیجہ تیری کون کون سی بات میں آنے والی نسل کو سناؤں گا کون کون سی بات میں امت کو بتلاؤں گا آپ نے فرمایا جب سے خدیجہ میرے گھر میں آئی مجھے کبھی ایک مرد بھی گھر آتے ہوئے دروازہ بجھانا نہیں پڑا ہے میری خدیجہ کو پتا تھا اس وقت میں گھر آؤں گا میری خدیجہ پہلے سے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی جب میں بالکل دہلیس کے پاس آتا میری خدیجہ تلکبرہ دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی اور میرے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی کہ تیرے آنے سے بہار آگئی میں کہتا خدیجہ تجھے کیسے پتا لگا میں آگیا اللہ اکبر کہنے لگی میں آپ کی آپ میرے کملی والے مجھے پتا ہے جب تُو مدینہ مکہ کی گلی مڑتا ہے تیرے جسم کی خوشبو پہلے میرے دروازے کی چوکٹ پہ پہنچ جاتی ہے شوہر تیرا ہے تیری بیٹی کا نہیں شوہر تیرا ہے تیری نوکرانی کا نہیں یہ اس سے بڑی اتیامت کیا ہوگی خود تو موبائل چلا رہی ہے نوکرانی کو کہہ رہی ہے کپڑے اسٹری کر دے نوکرانی کو کہہ رہی ہے روٹی دے دے نوکرانی کو کہہ رہی ہے چائے بنا کے دے دے اللہ اکبر تُو چودرانی ہے یا سیدہ خدیجہ تلکبرہ اسلام کی ملکہ بکی کی چودرانی اتنا مال کے سیدہ کو خود بھی نہیں پتا میرے پاس مال کتنا ہے بیس خادمہ ہر وقت گھر میں ہوا کرتی بیس کنیزیں ہر وقت گھر میں نوکرانی ہوا کرتی لیکن جب سرور کائنات کی خدمت کی باری آتی ساری کنیزوں سے کہتی ایک طرف بیٹھ جاؤ میں اپنے سور کی خود خدمت کر کے دکھاؤں گی اللہ اکبر ایک دن سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانا تیار کر کر سالن برطن میں چگیر میں روٹی برطن میں لے کے آئی رحمت والے نبی کو دیکھا خدیجہ کو آتا دیکھا مسکرہ رہے ہیں سیدہ خدیجہ کہلے گی اللہ اس چیرے کو ہمیں اشاز کر رکھے آج بتاؤ ہسنے کی وجہ کیا ہے کہ خدیجہ تُو میری خدمت کرتی ہے تجھے میری خدمت میں مزہ آتا ہے کہ کملی والے آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی اللہ اکبر سیدہ خدیجہ رجھ کرنے لگی کملی والے بتاؤ کس وجہ سے ہسے آپ نے فرمایا خدیجہ میں نہیں ہسرا مجھے جبرائیل کھڑا ہسا رہا ہے کملی والے جبرائیل قرآن لے کے آئے نہیں نہیں جبرائیل وہی لے کے آئے نہیں نہیں کملی والے پھر جبرائیل کا اچانک اغانہ کیسا ہوا فرمایا خدیجہ تُو میرے لئے روٹی روزانہ تیار کرتی ہے میرے لئے پانی سالن چاہے دودھ پانی تیار کرتی ہے اے خدیجہ تیری خدمت کو خراج تحصیل پیش کرنے کے لئے یہ جبرائیل ابھی ابھی خدا کا سلام تیرے لئے لے کے آگیا آج میرا دل کر رہے ہیں میں مردوں کے حقوق بیان کروں بیٹھیوں کے حقوق تو کرتا ہوں عورتوں کے حقوق کرتا ہوں بیویوں کے حقوق پورے کرتا ہوں آج مردوں کے میں حقوق بیان کروں یا رسول اللہ میری ماں کا میری بیوی پر کیا حق ہے جو پردے میں بیٹھی ہو تمہاری ساس کا تمہارے پر کیا حق ہے سیدہ خدیجہ تُو برا اپنے گھر میں موجود ہے اچانک حجرے کا پرداتا سیدہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے آپ نے دیکھا آپ نے ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑکا ہے سیدہ خدیجہ تُو برا نے دیکھا اور حضور سے پوچھ لگی یہ کون ہے آپ نے فرمائی یہ میری امی ہے امہ خدیجہ ہاں حیرت میں زدہ ہو گئی اور امہ خدیجہ ماضی کے جھروں کو میں اپریس پیچھے چلی گئی آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا چکے سے کہنے لگی امی تو فوت نہیں ہو گئی فرمایا ہاں ہاں کہا پھر یہ کون سی امی کہا اس امی نے مجھے گود میں کھلایا اس امی نے مجھے سینے سے لگا کے دودھ پلایا سیدہ خدیجہ سمجھ گئی کہ لگی مجھے پتہ لگ گیا یہ تیری ماہلی ماہ سا دیا ہے ساس ہو سکیلی ہو مو بولی ماہ ہو ہے تو سگی کو کونی لگاتا دکان سے سبزی آگئی دکان سے ترکاری آگئی گوشت آگیا بیوی کو فون کر کے پکایا ذرا جل سے پکائیے نوے نوے گونگلو شلجم آگئے نوی گوبی آگئی گوبی گوشت بیجا اللہ اکبر شلجم پالک بیج دیا آج میں نے مولیاں بیج دی اس کی اچھی سی باجی بنانا رات کو گھر میں آیا چائے نہیں پی نہیں آر آج فلانی سبزی پکی ہے میں بڑے شوق سے جا کے کھاتا ہوں آلو مٹر کھاتا ہوں گھر کے اندر بڑی آلہ کسب کی سبزی پکی ہے کھانے کے لیے بیٹھا موٹی موٹی ادھرک کٹی ہوئی تھی دنیا بھی اوپر ڈالا ہوا تھا اللہ اکبر گرہ مسالہ بھی چھڑکا پہلا موک میں اندر لکمہ ڈالا اتنا موک کا سیلہ ہو گیا لکمہ بنا کے رکھ دیا کہہ لگا نہیں نہیں روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا کیا بات ہے بی بی کہہ لگی مسالے دو نمبر ہے کہہ نہیں نہیں میں تو حاجیوں کی ہٹی سے لے کے آیا تھا بی بی کہہ لگی سبزی ناکی سوگی گلی سڑی دے دیوگی کہہ لگا نا 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 میں تو مولویوں کی ہٹی سے لے کے آیا تھا کہ جب سبزی بھی خالص لے کے آیا مسالے بھی خالص لے کے آیا بی بی سے گھن لگا تُنے پاکائی کسیوں نے کہہ لگا جللا کی قسمواری صدقے جاؤں میں نے پاکائی ہے پھر یہ ہنڈیا کا ذائقہ کیوں بدل گیا کسی نے مسالے کو کا کسی نے گھئی کو شکوا کیا کسی نے میرے عزیزوں سبزی کا کسی نے کھارے پانی کا شکوا کیا عرص والے نے الال کیا عبدالحنان الکو غلط فہمی سے نکال الکو کو ہنڈیا نہ سبزی سے خراب ہوئی ہے نہ تیل آئل سے نہ گرم مسالے سے خراب ہوئی جب ہی ہنڈیا پگا رہی تھی ہنڈیا پورے جوپل پر بھن رہی تھی اس وقت اچانک اس کے پاس جو موبائل پڑا تھا اس کی گھنٹی بھجی اس نے دیکھا امی کا نمبر ہے اس نے دیکھا بھیل کا نمبر ہے اس نے فون اٹھا کے کہا سلام علیکم اللہ اکبر دردناک آباز میں کہا اس کی ماں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوگی اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہے کہہ لگی جس جہنم میں تم نے بھیجا تھا ان جہنمیوں کے لئے کھانا تیار کر رہی ہو اللہ اکبر آپ تو وہ دکان پہ چلا جاتا ہے ان حرام ذاتوں کو میرے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں کب مریں گے کب جان چھوڑے گی اللہ حقیقہ سمجھ تیرے اس کڑوے بول نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا تیرے اس کڑوے بول نے گھر کی ساری خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا نہ تیل خراب تھا نہ گرمہ سالہ خراب تھا تیری زبان کا کڑوہ بول ہنڈیا کے اندر جا کے گیرا جس نے سارے ذائقے کو اجاڑ کے رکھ دیا اسی لئے فرمایا جب ہنڈیا پکایا کرو ہنڈیا میں ڈوئی چمچہ اس طرح استعمال کیا کرو جیسے بیت اللہ کا تواف کیا جاتا ہے الٹا نہ پھیر نہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلا شخص کے باگ کو پانی دے اس آواز کے بعد فوراں وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع کر کے چلنے لگا یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا پھر پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی فیر رہا تھا اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں بادل میں سے سنا دا پھر باب والے پھر باب والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں تریافت کیا اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہاں آرہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلا شخص کے باغ کو پانی دے اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو باغ والی نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو تین حصے کرتا ہوں اللہ خود ایک حصہ یعنی تیہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تیہائی میں اور میرے اہل و آیال جو اس کے اہل و آیال ہیں اس کے خاتے ہیں اور ایک تیہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں یعنی تین حصے کرتا ہے جس میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے دوسرا اپنے اہل و آیال بھی بچوں کے لئے اور تیسرا جو اس باغ میں ضروریاتیں چیز لگتی ہیں اس کے لئے فائدہ یہ ہے کس قدر برگت ہے اللہ کے نام پر صرف ایک تیہائی آمدنی خرچ کرنے کی پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں اور خلی مثال یہ ہے اس مجموع کی جو پہلی حدیث میں غزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا کہ باغ کی ایک تیہائی پیداور صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ فل لانے کیا انتظامات ہو رہے ہیں اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے معین کر لینا زیادہ مفید ہے اور ترزبار بھی یہی ہے تذربار بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ تیہ کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر مسارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں اور اگر خیال کریں کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول تو کوئی کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھنا آتے ہیں اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا خلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علاہدہ کر کے رکھ دیا جائے یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علاہدہ کر کے اس میں مدعین مقدار ڈال دیا جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی یعنی کہ اگر وہ آدمی روز کی آمدنی میں سے نکال دیتا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی اتنا مال خرچ ہو گیا تو وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہرحال مقدار خرچ کرنا ہی ہے بڑا مزرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تضربہ کر کے دیکھ لیں اللہ حافظ پر یعنی کہ ہماری جو تنخواہ دی ہے مہینے کی ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آسانی فرما دیں اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے